ہمارے دماغ میں ایک پچوٹری گلینڈ ہوتا ہے جس سے پرولیکٹین ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے اگر اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو جناب ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام ہے گلیکٹوریا اب یہ بیماری اگر کسی بھی میل یا فی میل کو لگ جائے تو اس کے بریس سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے یا لیکورڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی بھی فی میل جس کو گلیکٹوریا کی بیماری لگ جاتی ہے تو وہ پریگنٹ نہیں بھی ہے تو پھر بھی اس کے بریس سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے ایک میل جو پریگنٹ تو ہوتا ہی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے بریس سے دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو جناب پوری دنیا میں ہر دسویں بندے کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے تو اسی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے تو جناب اسی مقصد کے لیے کرنگی ٹاؤن کراچی میں ایک ہیومن ملک بینک بنایا گیا ہے کہ جس کا مقصد صرف یہی ہے کہ مین یا فی میل کا جو دودھ ہے وہ خریدا جائے اور جتنے بھی نو مولود یتیم بچے ہیں لا وارس بچے بچیاں ہیں ان کو پروائیڈ کیا جائے اب یہ جو ہیومن ملک بینک ہے اس کا مقصد ابھی فی الحال یہ بتا رہے ہیں لیکن اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں اور آپ لوگوں نے خود کمنٹ باکس میں بتا رہا ہے کہ واقعے میں گلیکٹوریا ڈزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ ملک بینک بنایا گیا ہے یا صرف بزنس کرنے کے لیے یہ بینک بنایا گیا ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کے علاقے میں بلکہ پورے پاکستان کے جس جس علاقے میں بلڈ بینک بنایا گیا ہے کیا اس بلڈ بینک سے مفت میں آپ لوگوں کو بلڈ ملتا ہے نہیں ملتا آپ لوگوں کو اگر بلڈ لینا ہوتا ہے تو اس میں اپنا کوئی بھی کسی بھی گروپ کا بلڈ پہلے دینا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس سے ریسیو کرنا ہوتا ہے یا پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار کی ایک آپ لوگوں کو بوٹل ملتی ہے بلڈ کی اسی سلسلے میں انہوں نے ہیومن بلڈ جناب بنایا ہے اسی طرح ہی انہوں نے ایک بزنس کا نیا ٹرینڈ نکالا ہے کہ جس میں جو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں اپنا دودھ جو ہے وہ پریگننسی کے بعد یا پریگننسی سے پہلے انہوں نے نام دیا گلیکٹوریا ڈیزیز سے لڑنے کے لیے ہم یہ جو ایکسٹر دودھ نکلتا ہے بریس سے وہ لیتے ہیں اب یہ لوارس بچے بچیوں کا سہارہ لے رہے ہیں حالانکہ یہ بلڈ بہت ہی مہنگا بزنس کے طور پر یہ سیل کر کے بزنس کر رہے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہے اب دیکھیں پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں ان میں یہ ہیومن ملک بینک نہیں ہے لیکن ابھی فیل وقت تو یہ پاکستانی کنٹری میں یہ لانچ ہوا ہے ابھی یہ بند ہوا ہے یا نہیں یہ بھی آگے چل کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا پوری دنیا میں 35 سے 40 مختلف کنٹریز میں ہیومن ملک بینک کام کر رہے ہیں درجنوں کی تعداد میں کام کر رہے ہیں لیکن پاکستان میں یہ پہلا ہیومن بینک بنایا گیا جو کے سرے سے اس اسلامی کنٹری میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا اس کا سائیڈ افیکٹ اب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے اسلام میں جب بھی کوئی بچہ بچے کسی بھی مدر کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے اب ایک مدر اپنا ملک دیتی ہے تو اس ملک بینک سے جتنے بھی نوملود بچے بچیاں اس دودھ کو پییں گی وہ آپس میں بہن بھائی ہوں گی جب وہ جوان ہوں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ جناب ان میں سے بہن بھائی آپس میں کون سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو اسلامی کنٹری ہے اس میں زناکاری عام ہو جائے گی ہمارے جو رشتے ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا کہ کون بھائی ہے کون بہن ہے جناب وہی جانورو والا محول جو ہے وہ پاکستان میں بھی عام ہو جائے گا لہٰذا اس ادارے کو ابھی فیل وقت عارضی طور پر تھپ کر دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ جتنے بھی مفتی حضرات ہیں انہوں نے فتوہ جاری کر دیا ہے کہ یہ جو ہیومن ملک بینک ہے یہ نجائز ہے اور یہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے ابھی تو عارضی طور پر اس کو بند کر دیا گیا ہے اب فیصلہ کمنٹس باکس میں آپ لوگوں نے خود کرنا ہے کہ کیا اس ادارے کو جو ابھی فیل وقت تو بند کر دیا گیا ہے اس کو دوبارہ سے لانچ ہونا چاہیے یا نہیں اور کیا گلیکٹوریا بیباری سے لڑنے کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا یا پھر کسی سازش کے تحت اس کو اسلامی کنٹری میں لانچ کیا گیا موسیقی